بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان میڈیکل کمیشن کے اوپر ویڈیو ریلیز کرتے کرتے میں ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک کو تھوڑا سا پرسنداز کر گیا ایشو یہ ہے کہ این ایس ایس این ایس کیس ستھوڑی سو ڈیلے کر کے اگلی کیس میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس وقت سب سے جو امپارٹنٹ مسئلہ ہے میں ایک پبلک ہیلتھ فیزیشن ہوں اور ڈاکٹر ہوں تو مجھے اپنے ڈاکٹروں کی بہت فکر ہے کرونا ایک بیماری ہے اس سے انکار کرنے والے ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں میں کسی کو دوش نہیں دینا چاہتا لیکن اس میں بہت سارے لوگ جو سیاست میں شائع ہیں اور جو ایون میٹنگز بھی ارینج کر رہے ہیں چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ مہاشرتی ہیں وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے کوئی شک نہیں کہ کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے اور حکومت نے اپنی کامیاب پلیسی کی وجہ سے اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلی ویف پہ کنٹرول کر لیا تھا دوسری ویف خطرناک ہوتی جائے اور آپ کو انتاظہ ہونا چاہیے کہ کرونا سے لڑنے کے لیے آپ کی فرنٹ لائن فورس ڈاکٹرز اور ہسپتال میں کام کرنے والا عملہ ہے جس میں نرسز سے لے کے سینٹری ورکرز تک سب شامل ہیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈاکٹرز اور نرسز بزار میں اویلیبل نہیں ہیں اور ان کو بنانے میں سالوں چاہیے ہیں ایک ڈاکٹر کو بنانے کے لیے بیس سے تیس سال چاہیے ہیں اگر ایک ڈاکٹر فوت ہوتا ہے تو نیا ڈاکٹر آج پیدا ہوگا تو تیس سال بعد جا کے ڈاکٹر بنے گا جو لائن میں بھی ہیں وہ بھی پانچ سے دس سال سے پہلے نہیں آ سکتے ڈاکٹرز کی فیملی بہت زیادہ سٹریس میں ہیں ڈاکٹر تعداد میں کم ہیں مریض تعداد میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں جس کا امام اور ہم سب احساس نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم جو سوشل کیادرنگز ہیں جو پلیٹیکل کیادرنگز ہیں جو ریلیجیس کیادرنگز ہیں ان پر کنٹرول نہیں کر سکرے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس حساب سے یہ بڑھ رہا ہے آپ کو بیٹس تو بہت دور کی بات ہے آپ کو دیکھنے مالا کوئی نہیں ملے گا ڈاکٹرز بڑی تعداد میں فوت ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر کے فوت ہونے کی وجہ آپ لوگ ہیں وہ کیسے کہ جتنے زیادہ لوگ ان گیدرنگز میں جاتے ہیں وہ وہاں سے کیری کر کے آتے ہیں اور ڈاکٹر ان ساروں سے زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے ڈاکٹر کیوں ایکسپوز ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا وائرس لوڈ آپ سارے لوگ آ کے اس کو دیتے رہتے ہیں اور اس کو زیادہ ٹائم ایکسپوز ملتا ہے وائرس کے مریضوں سے ڈاکٹر آپ کو نہیں دیکھے گا تو آپ کہاں جائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے گا یہ ڈاکٹر کی اگلوتی جان نہیں ہے ڈاکٹر کی فیملی ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر کے پیرنٹس اور دوسرے مریض جن کو ڈاکٹر دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ سارے رسک پہ ہیں بہت سارے ڈاکٹروں کے بچے جو جوان ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو جو ڈاکٹرز ہیں ہسپتال جانے سے روک دیا ہے بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی پرائیویٹ پریکٹسز بند کر دی ہیں جس کی خاطر جو عام حالات والے مریض ہیں جن کو کرونا کے علاوہ دوسری تقریالیت ہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی فیملی کو ڈاکٹروں کی جان بہت عزیز ہے اور ڈاکٹرز بہت سارے تو ویلنٹیئرز ہیں ہمارا پروفیشن ہے کہ ہم نے ہر حال میں زندگیاں لوگوں کی بچانی ہیں لیکن اپنی جان خطرے میں ڈال کے تو نہیں بچا سکتے اور اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے تو ہم نہیں ہوں گے تو باقی مریضوں کا کون خیال کرے گا تو اس لیے عمام سے التجاہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اپنے جیسا اپنا فیملی میمبر سمجھیں بہت سارے ڈاکٹرز اکنامیکلی بھی پریشر میں ہیں بہت سارے نرسز بہت سارا پیرامیڈیکل سٹاف کیونکہ اگر وہ ان کو حکومت نکال دے تو وہ کہاں جائیں گے بیروزگاری آلریڈی بڑھ رہی ہے اگر وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے سے انکار کرتے ہیں تو اس پریشر کی وجہ سے بھی ان کے جابز جا سکتے ہیں جب ان کے جابز جا سکتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کون دیکھے گا حکومت کی بھی ذمہ واری ہے کہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کا بندوبست میکسیمم کیا جائے ڈاکٹرز آپ کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گے پوری دنیا میں کمی واقعہ ہو رہی ہے بہت سارے ملکوں نے خصوصا دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر برطانیہ جاتے تھے تو برطانیہ نے اپنے امیگریشنز کے اور جابز کی اتنی کنڈیشن ریلیکس کر دی ہیں کہ ان برے حالات میں ہیلس کیئر ورکرز اور ڈاکٹرز کے لیے انہوں نے امیگریشن تک اوپن کر دی جابز اوپن کر دی ہیں اپنی کنڈیشنز ریلیکس کر دی ہیں پچھلی دفعہ حکومت نے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ پر پبندی لگائی تھی ابھی بھی یا تو ان کو ایسو پیز جو گورنمنٹ نے دیا ہیں میں کل ہی لاہور سے آیا ہوں کوئی ایسو پیز پر عمل نہیں ہو رہا کوئی سیٹ چھوڑ کے نہیں بٹھایا جا رہا اور اس کو درمیان میں چیک کیا جائے کہ مختلف جگہ پہ انسپیکشن کی جائیں ان بسوں کی کہ وہ فیفٹی پرسنٹ کپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو نہ لے جائیں اور پہلی دفعہ بھی اللہ کے علاوہ حکومت کے اقدامات کے علاوہ ان چیزوں نے بہت بچایا تھا کہ اس کو سپریڈ ہونے سے روکا گیا کہ وہ رورل ایریا میں نہیں گیا تھا رورل اربن مکس کی وجہ سے اور نوجوانوں کی وجہ سے اور اچھی امنیٹی ہونے کی وجہ سے پچھلی دفعہ علاوہ حکومت نے ہمیں بچا لیا ہے لیکن اس دفعہ جو لوگوں نے کرونا کو بہت لائٹ لے رہے ہیں یہ بہت سٹرانگ ویو ہے اس کا جو سب سے زیادہ ہے کہ وائرس میوٹیٹ کر چکا ہے کہتے ہیں کہ سٹرین بدل گئی ہے پچھلی دفعہ موسم ہماری فیور میں تھا اب موسم ہماری فیور میں نہیں ہے موسم کے فیور میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں دیہاتوں میں اور شہروں میں کنجسٹٹ ایریاز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں جب زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت رہیں گے اور ان میں سے ایک کرونا کا مریض ہوگا میں بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز کلاس فیلوز دوست ان کی سیملی پوری انفیکٹ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ اس کی بیگم ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اور جتنی دیر میں ان کو سمٹمز ظاہر ہوتی ہیں اتنی دیر میں ڈاکٹرز اور بیماری اپنا کام کر چکی ہوتی ہے تو اس لیے کوئی اس میں بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے ماسک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے حکومت ماسک کی جتنی میکسیمم پابندی کرا سکتی ہے لا بنانے کے لیے لوگوں کو سڈن سرپرائز کمیونیٹی ورکرز کو آگے آنا چاہیے بزاروں میں لوگوں کو ماسک پہننے پہ سکسی سے عمل درامت کرایا جائے دکانداروں کو کہا جائے کہ وہ ان کو چیزیں ڈلیور نہ کریں گاڑی میں سے اترتے ہوئے جتنے لوگوں کا ماسک نہ ہو ان کو بزار میں انٹر ہونے سے روکا جائے کیونکہ ماسک کاسٹ نہیں کر رہا ماسک کی ویلیو بہت ہے اور اس ماسک کے علاوہ اور کوئی لمبی چوری سائنس نہیں ہے ایک سوشل ڈسنسنگ ہے اور ایک سابن ہے آڈینری سابن کسی کیمیکل والے سابن یا کسی عدویات والے سابن کی ضرورت نہیں ہے آڈینری سابن سے بھی آپ اگر بار بار ہاتھ دوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں میری حکومت سے اور امام سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ڈاکٹرز بہت قیمتی ہیں ہسپتال میں کام کرنے والا عملہ بہت قیمتی ہے ان کے علاوہ اپنی فیملی کے علاوہ حکومت اور امام کے لئے بہت قیمتی ہیں برائے مہربانی ان کی پروٹیکشن کا میکسیمم بندوبست کیا جائے ان کے ڈیوٹی آرز کم کیے جائیں ایکسٹرا لوگ والینٹریز بھرتی کر دیا جائیں یا زیادہ قیمت پہ جو ڈاکٹرز آنا چاہتے ہیں ان کو ایکسٹرا سیلری دی جائے کیونکہ یہ ہائی رسک ہے فوج بھی تو جب جاتی ہے کسی بھی جگہ جب آپ کرونا سے لڑ رہے ہیں فوج بھی جب لڑائی پہ جاتی ہے تو ان کے اللاؤنسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پیس ٹائم میں ڈیفرنٹ اللاؤنسز ہوتے ہیں وار ٹائم میں ڈیفرنٹ اللاؤنسز ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کی سیلریز سٹرکچر کے علاوہ ان کو ایکسٹرا بینیفیٹس آفر کیا جائیں ان کی پروٹیکشن کا بندوبست کیا جائے ان کی فیملیز کے لیے بندوبست کیا جائے ان کی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے ان کو ایکسٹر منی دی جائے تاکہ وہ اکیلے ٹریول کریں یا ٹیکسی پہ آ جائیں تاکہ ان کے بچے اس کے ساتھ سفر نہ کر سکیں تو برہم اربانی آپ سارے لوگ جتنے ڈاکٹرز ہیں آپ بھی پلیز اتیار کریں کیونکہ آپ اپنی فیملی کے علاوہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملیزوں کے لیے بھی آپ کی جان بہت قیمتی ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اینف اس اینف کے اگلی قسط میں انشاءاللہ بات کریں گے تینکیو ویری منٹ